جو مرننگ جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب آئی آوک کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہاں جی میں بنا رہی ہوں ناشتہ چائے اور یہ کیکرس آج میں کیکرس کھاؤنی کیکرس کے ساتھ ناشتہ کروں گی اور یہ جی میں نے فریش سے مٹن نکال کے رکھا ہے کیونکہ آج میرا مٹن لاؤ بنانے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے اور آقیب کا بھی رائز کھانے کا بہت دل کر رہا ہے چاول چاول کل سے کر رہے ہیں اور یہ چاپس ہیں مٹن چاپس یہ جو میں نے لی تھی میں نے سوچا اس کو نکال کر مسالہ سالہ لگا کے رکھ دوں دو تین دن میں پھر یہ بنا لوں گی خیر اب یہ سمپل سا ناشتہ کر رہی ہوں بلکل لائٹ سا کیونکہ بلکل موڈ نہیں ہو رہا تھا لیکن بس میں ناشتہ ناشتہ کر کے آپ سے ملتے ہیں ریسیپی کے ساتھ مٹن پلاو کی یہ رہا جی میرا ناشتہ تو جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یخنی پلاو کی ریسیپی مٹن یخنی پلاو اور اس کے لیے جو مجھے انگریڈیلز چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے یخنی کے لیے جو مجھے چاہیے یہ میں نے ثابت گول دھنیا لے لیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے یہ کچھ لسن کے جوے لے لیا ہے اور یہ ادرہ کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا یہ لے لیا ہے ہاف کیجی مٹن کے لیے ایک ادرہ چھوٹی پیال لیا ہے اس کو اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ دو ہری مرچے لیا ہے اور یہ کچھ کرم مسالے ہیں لاؤں ملائچی دار چینی اور بس یہ سب چیزیں کالی مرچے سب چیزیں ہیں اچھا اور ایک ٹیماتر اور یہ نموت لیا ہے ٹک ہے یہ ہو گیا اور یہ ہے ہمارا ہاف کیجی مٹن اب ہم اس کی یخنی بنائیں گے فقط پہلے ہم اس کو ڈالتے ہیں اور باقی ہم یہ سارے چیزیں ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالتے ہیں تقریباً ایک گلاس اور یہ دو گلاس کیونکہ ہاف کے چامل کے لیے تقریباً یہ چار گلاس پانی جائے گا ٹھیک ہے جی بس اب اس کو ہم نے ہلکی آج پہ پکڑے دینا ہے اور ہلک سا کور کر دینا تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے کیونکہ مٹن جو کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں بڑا ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیکن سے زیادہ ٹائم مٹن لیتا ہے تو اس میں بڑا ٹھوڑا ٹائم میں ہوتی رہے گی اور تھوڑا سی پس سلو آج کر دیتے تاکہ اچھے سے کوش کر جائے پہلا بھی تیار کروں گی پھر جب یہ تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو مسانا بتاؤں گی ٹھیک ہے جی اتنے میں مجھے لگ رہی ہے بھوک تو میں نے سوچا تھوڑا سا میں کیوں نہ یہ گادر کا حلوہ وہ تھوڑا سا گرم کر کے کھاؤں گا مجھے لگ رہی ہے بھوک میں نے صبح صرف ناشتہ کےکرہ سے چائے کر کیا ہے اور یہ دیکھیں گادر کا حلوہ بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں آرام ہم سے سردیاں چلائیں اور خیر میں میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا اور کھا رہی ہوں تھوڑا سا گرم کروں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ ہو رہا ہے اور چاپ پر میں سوچ رہی ہوں مسالہ لگا کے ردو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چاپس کی ریسیپی چلیں گ ٹھیک ہوا حلوٹ مٹان چوپ ہاپ boy دو وہیں انساناوں میں بہت بہت سے واقع حال جائیں چھیکے گھموں میں نے بہت امر Perm میں پڑاو میں ڈالوں گی اچھا خیر یہ ہم لے لیں گے چار پچھ دو سے تین چمچے دلی کے رہیے جی اچھا اب اس میں جو ہم ڈالیں گے سب سے پہلے یہ میں ڈالوں گی اس میں تکا سک کباب کا مسالہ تھوڑا سا تھوڑا چٹ پڑھا سا ٹیسٹ آیا یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ تھنیا کھٹا ہوا سابت ٹھیک ہے جی اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں یہ پسا ہوا زیرہ تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ ہم ڈالیں گے اس میں پسی ہوئی مرچر چلی پاورڈر 20 سپون اور 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی مرچر اور یہاں ڈالیں گے ہم لٹسا بڑک کا پیسٹ 20 سپون اور تھوڑا سا نمک اس میں ضرورت اور جی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پیپریکا پاؤڑر تاکہ اس سے کلر بہت اچھا ہے گا یہ ہمارا پیپریکا پاؤڑر ہم کر لیتے ہیں اچھے طریقے میں مکس یہ ہمارا مسائلہ ہوں گے اور یہ ہم لگا دیں گے ملکس میں کارا بھی ہو جائے دیکھیں مسائلہ جڑ لے کے بعد اس کا پیس ہوگی ہے کارا اس کو میں ملک کر کے چاہیں آپ کتنے بھی دن رکھ سکتے ہیں جتنا رکھیں گے اچھے اچھی گل جائے گا یہ کیونکہ مٹن کا گوشت جتنا آپ گلائیں نہیں اچھا رہتا ہے اور اچھنا ہی چیزٹ بھی آتا ہے جتنا جلس بھوگا اس کے اندر اس لئے میں اس کو نہ آج بناوں گی اور آئی تھیم کل بھی نہیں بناوں گی دیکھتے میں کب بناتے ہیں کل یا پرسوں میں سی بنائیں گے کہ آج تو میں مٹن پلاو بنا رہی ہوں پھل ہار میں اس کو مینٹ کر کے اوپر فریزر میں لگا دیں اور یہاں جی ہماری یخنی ہو چکی تھی ریڈی اور مٹن اچھے طریقے سے گل چکا تھا بس تھوڑی سی قصر لے گی جو کہ وہ دب کرنے کے وقت ہو جائے گا اور ابھی ہم اس کو یخنی اور جتنی بھی مٹن ہیں اس کو ٹاسور کرتے ہیں اس میں اور باقی جو ٹیمائٹر ہیں وہ خبلہ کر لے گے لسر اللہ کر لے گے چلے جی اب ہم اس کا مسالہ بھونتے ہیں بلاو کا میں نے یہ بھونتے ہیں ہے زیادہ بھی نہیں اس کم ہلوں گیا یہ اس میں کیار دال لے ہی ہوں اور تھوڑے سے کچھ کچھ دال مسالے نہیں ڈیوزی ڈیوزی ہے ہمیں والوکسے جو سٹیں لیکن ، سوٹیں لیئے ساری کچھ سو میند بعد سرسان میں ڈالتے ہیں چوڑا سرسان میں ڈال رہی ہوں یہ دیلہ ٹھنوں میں کچھ پسٹ شاہر سٹیں جو خمالمند میں دے ہی کوئی آسان میں ڈال رہین ہوں یہ سری دلت کا پیسٹ اور یہ جی میں نے اس میں لسکن ڈالے کے نا تو یہ میں لسکن ڈالے کیوں اور میں یہ سکائن بانت لسکن ڈالتی ہوں لسکن ڈال کے ساتھ ان کا ٹیسٹ بہت مزیکار لگتا ہے اپناو میں ٹیسٹ بہت مزیکار ہے یہ میں نے ڈالتی ہوں کہ تماتر میں ریس میں نہیں کروں گی سب تماتر میں ڈالوں گی پھرس میں یہ تماتر بھی ملے میں اچھے طریقے سے آئے اور یہاں جو میں نے مطن کو کھا رہا ہے اسے مطن کو نکال کر سب ہم ڈال دیں ایسا تو میں نے آپ کے میں کو بہت کفا ریس پیٹی گی لئے لیکن پھر بھی میں نے کچھوں درم مسائلہ پیسا ہوا اور میں ڈالنگ کی بلیس پیپر اور جی اب یہ جو ٹیماٹر ہے یہ ڈالنگے یہ میرے اور ڈکانے ہی ٹیماٹر یہ ڈالنگے اس میں ٹیماٹر تھوڑے کام ہی ڈالتے ہیں اس میں ڈیو ٹیماٹر ڈالوں گی پس باقیے میں بھی رائے سے ڈالوں گی اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے اور ساتھ ہم چاوائی بھی گھو دیتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو چیک کریں اس پیس نے زیادہ سپائسیس نہیں جائیں گے اس میں кстати اپنے پٹی مرچے 2 تھ த اسپون اور نمک پانی میں بھی ڈالا ہے میں نے اور یہ کی ثابت دھنیا جو کتا ہوا تھا وہ جائے رہے گا ونٹے بڑی سپور اور اور تھوڑا سا درم مسالہ ہو جائے گا اور بس ہری میرچ ڈالوں ہی بات میں اس میں ڈالتے ہیں اب تہی دہی ڈال کے دس منٹ تک کور کریں گے پھر مسالہ کھولیں گے جی ساتھ ساتھ میں رائتہ دیار کر رہی ہوں جس میں سب سلاس مگرہ ڈال کر بنتی ہے آپ اس کو بہت بسند دیں اور مجھے بھی اس میں میں نے سریف بلیک پیپر ڈالا ہے اور تھوڑی سی کٹی بھی مرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی اور اس کے اندر بارک بارک کھیرہ، ٹیماٹر، پیاز یہ سب چیزیں ڈالوں گی چیزیں ڈال کو چیزیں ڈالوں گی کھنٹ 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 ملچے ملچے میں دو باریک باریک کر کے ڈالوں گی اور دو میں ساتھ اٹھا لیں گی ملچوں میں برستگیر ہوں اسے اٹھا لیں گھر چکڑ ہماری مرچوں کو بھونگے اور اس میں ہردنیا اور پدینہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اس کو باقی تھوڑا سمیں اس کو دم کے وقت ڈالوں گی ہے بہت پیاری سکواتی لگا تھوڑا سا ڈال دم کے وقت ڈالوں گی ٹھیک یہاں جی جو میں نے ہرا دھنیا اور پدینہ تھوڑا سا بچا ہے تھا بس وہ میں دم کے وقت ابھی ڈال کر اور اس کو دم پر لگا دوں گی تقریباً ڈس سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں جی ہوگاً ریڈی دوستار سے دوستار سے گرم ریڈی دھونٹ رہا ہے مزیدار سا چلیں جی چلتے ہیں آکیب سے ریویو لیتے ہیں یہ لے آکیب اٹھو 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 بہت زبردہ یہ لو کیا ہوا کیسا بنے مزیدار سا چلتے ہیں ایک پلاو میرے ہاتھ کا ویسی اچھا ہوتا ہے لیکن جو مطن پلاو ہوتا ہے وہ تو پھر لا جواب ہی ہوتا ہے نا اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تب ہی آج بہت مزے کا بنا ہے بتا ہے یہ گرین گرین انڈیاں کیونے شوارط مزیدasts اس جو ملند کہ بہت بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ریمی ہے کیا بتاؤں پہلے والے ویڈیو کے ریکارڈ کریں کھاتے وقت ابھی میں نے وڈلیٹ ہو گئی بہت ہی حلکات رکھو بہت ہی تو جی کھانا شانا ہم نے کھا پی لیا تھا اور تھوڑی دے لیٹ شیٹ گیتے ریسٹ کر لیا تھا اور ابھی اپنے کسی دوست سے ملنا ہے کھڑے کھڑے کے لیے بتانی کوئی کام ہے کھڑے کھڑے مطلب ملو گی اور میں گاڑی میں بیٹھی رہوں گی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ چائے شاہے پھینگے یا سوپ پھینگے کیونکہ میرا گلہ بہت خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آقیب کو آقیب کا گلہ خراب تھا کھانسی شانسی ہو رہی تھی اور اب میرا گلہ خراب ہونا شروع ہو گیا گلے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے کچھ ہے بھی تو کھانا نہیں ہے کیونکہ کھانا کھایا ہوا ہے بس یا تو چائے پھینگے یا سوپ پھینگے تو ٹائم ہو رہا ہے ابھی رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ اور ابھی بھی اتنا ٹرافک ہے کہ بس لگی نیرہ کہ رات کے کوئی ساڑھے گیارہ بچ رہے ہیں کراچی میں ٹرافک اور رونک ہیں صحیح بولتے ہیں لوگ کراچی روشنیوں کا شہر لوگ جاگتے رہتے ہیں ہم لوگ ہم جیسے چمگادرڑوں کی طرح اللہ چلو جی میں تو سوپ پی رہی ہوں اور آکیب نے اپنے لئے رول مانگوایا ہے ہم جہاں سوپ پینے گئے تھے اپنا فیمز سوپ یا خنی وہ بھی سدر میں وہ ملے ہی نہیں ہمیں یال تو بہت زبردوس لگ رہا ہے ویجی ٹی بلز چکن کارن سوپ بہت بھی سوپ لگ رہا ہے مجھے بہت پسند ہیں قریب سوپ ہاتھ دائی ، دائیں ٹی ڈالوں 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 ڶکی ڈالوں ڈالوں uns ہاں میں کر رہی ہوں اپنا ناشتہ اور آج میرے گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا حضم جو کھا رہی ہوں تھٹا کر رہی ہوں بہت شدید درد ہو رہا ہے یہ آقیب سے منگوائی ہے میرے ٹیبلیٹ کیپسول گلے کے درد کا دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہوئی سے مجھے بھندیاں پکاؤں گی آج کیونکہ چاور بھی پڑے ہوئے ہیں اور بھندیاں میں نے لاکے رکھی نہیں تھی کب سے اندیاز سے تو بس وہ بنائیں گے آج یہ آگیا کیا کھا ناشتہ اور یہاں جی میں اپنی ذرا بیٹریٹ چینج کر رہی ہوں اب کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے چلے جی برطن شرطن سب دھولیے کچن بھی ساف کر لیا اب ذرا جھاڑوں پوچھے کی باری ہے سفائی شفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا پکاتے ہیں یہاں جی میں کاٹ رہی ہوں بھندی آج بنائیں گے سب سے بھندی کی بھندی اتنی فریش فریش ہے بھیکل گرین گرین فریش ہے میں تھوڑی سی بھندی بنا رہی ہوں بس الادہ نہیں تھوڑی سی بنا رہی بھندی کو بنا سائے کر لیا ہے تھوڑی سی چاور بھی رکھے ہوئے ہیں کل کا پلاو اور آکیب چاور کھا رہے ہیں بھی بھوگ لگ رہی تھی لاؤ دو گرم دو میں نے آج گرم بہت خراب ہو رہا ہے نہیں 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 اسے دست دو ابھی نہیں جاؤ گے یہاں پھر وہ بھند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کھا رہے ہیں کھانا اور یہ آکیب کے لیے ہیں ہری ہری بھندی آکیب کو پسندے وہ مجھے تھوڑی کرسپی پسندے تمہیں پر بھونی ہوئی خوب اس میں سپائسیز ڈالیں وہ مجھے پسندے پیرے روٹی میں نے کہا تھا کم لانا روٹی نہیں ہم چار ہیں سوپ پینے کے لیے یخنی سوپ کیونکہ میری طبیعت بڑی ڈاؤن ہو رہی ہے گلہ بہت خراب ہو رہا ہے فلو یخنی سوپ مست رہے چلو ٹیبلیٹ کھاؤں گی اس کے بعد چلو یا اللہ کرے بس وہ کھلا ہوا ہو کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے آج پھر ٹائم لگا دیا گیا اللہ جی اس میں دونڈ ہے بھائی 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 اور یہ جی آکیب زیادہ ہیلانا اپنا ہاں ہیلاؤ اچھا اس کے لیک پیس بھی ہوتے ہیں تیسی مرگی کیا ہوتا ہے نا یہ یخنی بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر صدر میں لوگ اتنا اس کا پیتے ہیں سوپ کے بس اتنا زیادہ رش ہے بھائی بھائی چلیں جا پاپری بھائی بھائی مزہ ہوتا ہے سب سے ہاں تو جی سوپ شوپ ہم نے پھیلیا ہے اور یہ ابھی ہم سی بیو سے راود لگاتے ہوئے بس کھر جا رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہی بلوگ اچھا لگا ہوگا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا بہت اچھا لگا شیئر کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا بھی یاد رکھی کہ کلیر نہیں آ رہا ہے ویسے لائٹنگ پروسیلی ناہیرے گاڑی میں ہے تو لائٹنگ کمی ہوگی تو اپنا خیال رکھی گا شیئر نیچ پروک کے ساتھ ہوگی اللہ حافظ بائے بائے تیک کیا